اسلام علیکم ویورز رسول ہی جو جنہاں شادی پر مہنڈ میں پہننے کی لئے وہ میں نے فریج میں رکھے تھے اور اس کی وجہ سے یہ دیکھے پھول وہ کل جو ہے نا مینے علی صلی اللہ علیہ وسلم لے گجرے پھیکوایا ہے کہ فریج کی ستیہ ناش ہوئی پڑی دی تو امین نے جو نا میرے کہا میں ابھی کوئی کام کرتے ہو تو امین نے کہا کوئی کام نہ کرو ابھی تمہاریات طبیعت بہتر ہے تھکاوت سے نا دوبارہ نہ طبیعت خراب ہو جائے لیکن میں نے کہا نہیں نہیں میں نے نہ کرنے یہ دیکھیں یہ نیمو خراب ہو گئے اتنے فریش تھے جب ہم نے لائے تھے لیکن دیکھیں کوئی یوز نہیں کرتا اسی لئے خراب ہو گیا کیونکہ سردی تھی نہ تھنڈی تھی تو تھنڈی میں کس نے شکونجی پینی تھی تو اس وجہ سے خراب ہو گئے ہیں پھیکنے ہی پڑھیں گے تو ہنکیو بیٹ بول لیتے ہیں یہ کیا ہے سیب ہے لے نا سیب ابھی تو تم ایسے ہاتھ کر رہا تھے یہ ہے ادھر کا میرے بائی کے گام جو شاندے کا کچھلا بھی بیچ میں رکھا ہوگا یہ دیکھیں کب سے جیم لاکھیں رکھی خراب ہوگی میں لگ دا ساٹھ چھڑوں خراب ہو گئی کس نے نکھاتی خراب ہو گئی پہرسی کا کچھ ٹھوڑ کی کچھ ٹھوڑ کی پہرسی کے لیے کےک پھٹ بکک ہوا گئی بکاویں ہا گئی بکاویں 别ت بکاویں ایرے کےک کھالا کھالا کےک کھانویا ہے لگدہ Arms پہتہ پڑھیا باری رکھوں گا دوسر ہے خوش 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 ایسا ہماری جانگیاں چھوڑ تو اس کو میں بردنس کے ساتھ دھولوں گی دھولیں دھولیں گے وہ یہ دھولیں گے نہ ہوں میں ہماری چیٹا لیا میں ہماری چیٹا لیا یہ رکھ ساکتے ہو مجھے ایسی نبیوب کیونکہ کراچی کا واقعہ کیوں پیٹا ملے پر رہ بڑی تو ایسے ہی میں نے فریز ساف کرتے ہوئے اس کا جو شیشہ سانا ایسا والا ڈبے کے اوپر دینے والا وہ توڑ دیا تھا تو توڑ دیا تب سے مجھے ڈر لگتا ہے اس کو ساف کرتے ہوئے ڈبہ تو کافی ساف ہے کیونکہ اس میں کسی نے کوئی چیز رکھی نہیں کسیوں سبزی وغیرہ آتی ہے یا فروٹ وغیرہ وہ جانا مجھے لگتا ہے یہ اوپر دس جالیوں پر رکھتے رہے در تھیٹ دیبو اور تھیر ہے اور آپ چاہیں اے میں ہی کر سا ہوں پھر اس گندھی بہت میں پھر یہ بیمار ہونے کی وجہ سے پچھلے چندور نے یہ ساف کی تھی ہے اس کی شادیوں کی شتروں میں اس کے بعد جو بھی ملتا ہے بیچ میں رکھت ہو جا سکے اب میرے گجلے جو ہے تین چار دن پڑے رکھتے اندر آفرکار اب نینے جانا علی کو کہا کہ اس کو پہن دو بھی کسر باقی ہے کیا اب کسی نے پہننے تو ہے علی کسی نے پہننے تو ہے آج دے چاوک پہارک رشتہ دار ہی کر لے اس کے چھوٹے نام بیٹے کی سالگیرہ آج ہے تو تمہی تو مجھے کہہ رہی ہے نینے تو تمہارے تب بھی ٹھیک نہیں ہے مجھا ہو نا لیکن میرا جانا کو دل ہے میں کہہ رہی ہوا جانا مور خریش ہو جائے گا جانا سے مور خریش ہو جائے گا مور خریش ہو جائے گا جب تب بھی تھراب ہو بندہ بہار نکلے تو جانا چلانا انسان ہیں اہف ، نجول تیس تاری کو شاید پہلا روزا ہے انشاءاللہ رکھیں گے سکتا پہلا روزا ہے سکتا ڈالی موسیقا 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 موسیقی شادی ہے کہ شادی تو ہو گئی خیل لیکن میں بیمار ہو جاؤں گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا مطلب شادی میں نے اچھے سے انجوائی اچھا یہ ہے کہ میں نے شادی انجوائی کری ہے لیکن یہ ہے کہ جو مین فنکشن سے نا ایک ہاں مہنڈی کا فنکشن میں نے انجوائی کیا کیا تو اس کے بعد میں نے جو گڑھولی کا فنکشن ہوتا ہے اس سے بھی رہ گی ولیمہ بھی میں نے ڈھنگ سے نہیں مطلب کھایا بس ایسے ہی نا پولر جانا تھا ورنہ وہ جیسے ولیمہ کھاتے ہیں آتے ہیں کزنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں گپے مارتے ہیں کھاتے کھاتے انجوائی کرتے ہیں وہ والا سین نہیں ہو پایا اس کے بعد جو گڑھولی کی رسم ہوتی ہے گڑھولی بننے کی اس رسم میں بھی میں نے ہی تھی پولر تھی ان کے ساتھ برائیڈلز کے ساتھ شادی کے ساتھ ہے میرے دوسری کزن ہے عیشہ اس کی بھی شادی ہے تو وہ بھی تھی اس کے ساتھ تھی تو مطلب یہ نا میرا یہی سین ہوا کہ میں سارے فنکشن سے رہ گئی صرف میں جب آئیوں نا تب برات بھی آگی تھی تو برات آئیے اور میں تھی تو نکاہ ہوا ہے نکاہ کے فنکشن میں تھی رخصتی کروائی ٹھیک ہے اس کے بعد جو نا اچھا میں نا شادی کے جیسے وہ کہتے ہیں نا درمیان ہی میں نے بیمار ہونا شروع ہو گئی کہ مہندی والی رات بھی نا میں جب پولر سے واپس آئی نا اچھا ایسا ہوا کہ میں نا مطلب مہندی والی رات مہندی کے دن میں جب صبح آج جیسے کہ مہندی ہے تو میں صبح اٹھی میں نے جو ناشتہ کیا تھا نا چائے بسکٹ بس وحی کیا ہوا مہندی ویچھا سا کھایا اور میں کچھ بھی نہیں کھایا پورا دن کچھ نہیں کھایا شام میں کوازن سے شوارما مکھایا تو لپسٹک میری خراب نہ ہو جائے جس دن میں شادی تھا اس دن میں صبح میں نے ناشتے میں چائے پی اور شام جا کے چار بجے ولیمے کا تھوڑا سا کھانا کھایا پولر چلی گی پولر میں گئی تو رائیڈرز کی کچھ چیزیں جو نے کمپلیٹ نہیں تھی شہر چکر لگایا یہ کیا وہ کیا ایسے کر کے میں نے ان کی چیزیں کمپلیٹ کی تو جب چیزیں کمپلیٹ کر لی میری بس ہو گئی بس ایسے لگے جیسے میں میں نا مطلب بہت تھک گئی اتنی دھکوی اتنی طویب میری خراب میرا دل نا عجیب عجیب ہونے لگ دیا پھر میرا تب نا میرا دل بھی نا کر رہا نہیں کر رہا تھا تیار ہونے کو میں سوچ رہی تھی چلو دولنے تیار ہوگی میں ایسے ہی گھر چلی جاتی پھر میں نے کہا میں ایسے چلی گی میری امی نے نا پریشان ہو جانا ہے کہ سنا نہیں پتہ نہیں سنا کیوں نہیں تیار ہوئی کیا وجہ ہے اس لیے پھر میں تیار ہو کے آگئی تو میری بولنر والی نے بھی مجھے یہی ایڈوائز دی کہ سنا چاہے تھوڑی دے گئی فنکشن ہے تم تیار ہو جاؤ تمہاری کزنوں کی شادی ہے تھوڑا انجوائے کر لو ٹھیک ہے مانا تمہاری ربے ڈاؤن ہو رہی ہے لیکن تھوڑا سا نا تم انجوائے کر لوگی تو میں نے اسی چکروں میں پھر میں تیار ہو کے آئی تو آگے دیکھا تو براد بھی آگئی ڈولنے بھی آگئی گھڑولی بھی بھر گئی تب کچھ ہو گیا نا یہ کرنے کے بعد جو نا میں نے پھر میں نے کا جا جانگیاں سے ہنکیوں تیار ہو کے آگئی فائنلی ویورز میں نے فریج تو ہے چمکا دی ایسے چک چمکائی ہے نا امی بھی کیا یاد رکھے گی میں نے فریج صاف کی ہے تو قزن آئی ہے شازیہ تو نہیں آئی شازیہ ویسے بہت بہت ہی نیچ ہے جو اس کے پاس سے عشاء اور اس کا شوہر ملنے کے لیے آگئے ہیں لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں آئی الٹا عشاء نے بولا بھی کہ آ جاؤ کہتی ہم بعد میں آئیں گے تو ان کے لئے چاہے بنانے لگی ہوں چاہے بنانے لگی ہوں چاہے بنانے لگتے ہیں پھر ان کے لئے ویورز امی تا گپا مانر مستے لگی ہوں یہ عشاء ہو رہے تھے عشاء تھے شوہر دن آلتے میں تو ہون بس کیا کہ اس تو پہلے ہنیرہ ہو جا میں پھر سونو اللہ حافظ کرنا ہے تو اچھا جی ویورز ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اپنا خیال رکھئے گا آج میرے تبعید بہتر ہے تو آپ لوگوں کی دعاوں کی وجہ سے اس کے لئے بہت سارات آئیں گیو ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندر سے ڈیر ساری خوشیاں عطا فرمائے آمین سو مآمین مجھے بھی دے آمین سو مآمین اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکراب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا بھوریے گا مت اور آج کل لوگ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے سپورٹ کرو سپورٹ آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زرورت ہے مجھے مجھے کراسی جانا ہے بہت سارے خواب پوری کرنے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت سارے زرورت ہے تو مجھے سپورٹ کریں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ